تو بغیر ترخواہ کے عبل وطنی کرنا آسان نہیں ہوتا یہ میں آپ کو بتا دوں ہماری جو سب سے بڑی کمپٹیشن ہے نا جب ہم بات کرتے ہیں لیٹس بی آنسٹ وہ ہم کرتے ہیں انڈیا سے دیکھیں فرقان صاحب آپ نے سوال کر لیا ہے بڑا لوڈڈ یہ کیا آپ نے بومبارٹمنٹ اچانک کر دی ہے میرے دوستوں میں اور مجھ میں فرق ہے کہ میں نے داڑی کو رنگ لگانا چھوڑ دیا اور کوئی فرق نہیں آصف انکل میں اور باقی بوئیز میں سب سے زیادہ فلمز ڈکٹیٹرشپ میں بنی ہے پاکستان میں نمبر ون ایک لوگو آر آپ نے ڈیزائن کیا تھا وہ تھا مارخور آئی ایس آئی کا کوئی لوگو نہیں تھا اور مارخور کی خوبصورتی ہے وہ سامپ مارتا ہے میرے لیے تو اردو بہت مکتب ہے وجہ یہ کہ آرٹیکل ٹو فیفٹی بن جو ہے میں اس کی نفی ہوتے وے دیکھتا ہوں اپنے ملک میں تو مجھے میرا دل تو بہت چلتا ہے ہمارے ملک میں ایک پروگرم ہو رہے ہیں اچھا ایڈیا بنتا ہے اگلے نا کے پہلے وہ ختم کرنا ہوتا ہے ایسا ہے آپ نے پی ایس پی جوائن کی تھی اس میں میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ایسے پی ایم تھے آج شداد نواز ادھر کیوں نہیں ہے پی ٹی آئی کا میں میمبر نہیں تھا جب میں جو ایسے پی ایم بنائے میرا تعلق میرے وطن سے ہے اور بہت کچھ کی ہے میں اس پر بولنا نہیں چاہتا تمام عمر نہ اس کا اعتبار کرتا مگر اس نے اس انداز سے میری قسم کھائی کہ بس اسلام علیکم میں ہوں فرکانٹی صدیقی آپ کے شو شو کاسٹ و فرکانٹی صدیقی میں آج ہمارے گیسٹ ان کا تعرف کرواتے ہیں مجھے بڑا ٹائم لگے گا کیونکہ بہت لمبا تعرف ہے یہ شخصیت یہ سیلیبریٹی ایک سنگر ہے ایک ایکٹر ہے ایک پروڈیوسر ہے ایک ڈریکٹر ہے ایڈیرٹائزنگ گروہ ہے اور بہت ساری چیزیں جب ہم بات کریں آپ کو اندازہ ہوگا یہ کیا کیا ہے پویٹ بھی ہیں مدب یو نمیت تو ایسے پویٹ بھی ہیں ایسے پویٹ بھی ہمارے گیسٹے ہیں لیکن میں ہمارے گیسٹے ہیں شہداد نواز السلام علیکم وآلیکم السلام فرکان جو کہ ہم نارملی اب کرتے ہیں اور ہمارے لیے زیادہ کیایییسٹی ہوگی کیونکہ we are friends بلکل ایسے تو ذرا اس کو تفریح میں لے کے چلیں گے اور کچھ جو باتیں مشکل باتیں بھی اس کو تفریح میں ہی کریں گے and since I know you from in and out تو مجھے پتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ سے کہاں سے اگلوانی ہے کہاں سے بلوانی ہے اور کونسی ایسی ہوں گی جو آپ نہیں اگلوا پائے گے وہ تو پھر ہم ہر بی سی ای کے سیشن میں ہم کوشش کرتے ہیں وہ نہیں ہوتی اور آپ اگر اپنے پیچھے بھی دیکھیں تو پی سی کی تصویر جو سامنے لگی ہوئی ہے یہ ہم ملکل اس کا انٹردکشن let me a lot of people know this boys club exclusive it's an exclusive club جو کہ basically idea تھا brainchild تھا شہداد نواز کا اور I think let's start with the boys club thing سوال تو میرا کچھ اور تھا لیکن let's start کچھ اور سوال پہ آجائیں boys club تو لوگوں کو کیا interest ہوگا boys club کا یہ ہے کہ لوگوں کا سب سے بڑا سوال لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں why boys club آپ تو بڑے ہیں سارے boys will be boys sir let's define this اس کو ہم بعد میں discuss کریں گے پہلے تو یہ ہے کہ آسف انکل آسف انکل کے بعد آپ بہت سارے اور characters میں آگئے ہیں یہ کیا آپ نے bombardment اچانک کر دی ہے کہ جتنے لوگ اس وقت actors ہیں male actors ہیں وہ خائف بھی ہو گئے ہیں جلے بھی لگے ہیں کہ شہداد نواز اچانک سے acting تو آپ I've seen you working for the last 20-25 years but more than that لیکن یہ اچانک جو یہ comeback ہوئے میرے دوستوں میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میں نے داڑی کو رنگ لگانا چھوڑ دیا اور کوئی فرق نہیں آسف انکل میں اور باقی boys میں اور ایک دن میں نے ایک شو میں بلکہ واسے چودری کے شو میں کہا تو جیسی میں انٹر ہوا تو واسے نے مجھے بڑے عرصے بعد دیکھا تھا واسے سومی اس نے سوال پوچھا کہ یہ آج کل آپ اس حلیے میں ہیں میں نے کہا ہاں اب یہی ہے انلیس مجبوری ہو کوئی رنگ راغن کرنے کی تو اس نے کہا اس کی پیچھے وجہ کیا ہے میں نے کہا کہ میں پاک شخص اور میں مہنگائی تو اس ملک میں شاید ختم نہ کرا پاؤں لیکن خضاب بند کر آواد ہوگا اچھا یہ تو of course i said it in a loving in a light of vain but یہ کہہ لیجئے کہ وہ جو بات ہے کہ جلنے لگے میرا نہیں خیال کوئی مجھ سے جلے گا مجھ سے جلنے کی کسی کو کو وجہ نہیں ہونی چاہیے یہ وجہ یہ ہے کہ جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ خدا نے سب کو انفرادی انفرادیت دے کے پیدا کیا ہے as individuals تو کسی کا کسی سے کمپیٹیشن کبھی تھا نہ ہو سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ موسٹ جو اس کو پوزیٹیف طریقے سے دیکھنا کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی کامیابی سے اگر کچھ کرنا بھی ہے اور سبق نہیں بھی سیکھنا لیکن نظر نہیں بھی لگانی یا جلہ نہیں بھی ہے تو آپ کو رشک کرنا چاہیے رشک میں اور حسد میں بڑا فرق ہے اور میرا نہیں خیال یہ تو آپ نے مزاق میں شاید کہا دیا کہ جی میں ظاہری بات ہے پورے پاکستان کے ڈرامے آج سے پہلے نہ میں کہہ رہا تھا نہ اب جو بن رہے ہیں پورے پاکستان کے ڈرامے میں کروں گا ہر ایک کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے اور کئی بار لوگوں کو کلک کر جاتا ہے کبھی کبھی اتفاق ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ سب چیزیں کنورج ہو رہی ہوتی ہیں تو عبداللہ پور کا دیوداس میں نے کوئی تین سال پہلے کیا تھا وہ اچانک آگیا میں تھا پھر شناس تھا گرین لانچ ہو گیا کھاڑا اچانک آگیا اتفاق سے ایسا لگا کہ میں بہت کام کر رہا ہوں لیکن اس کے پیچھے ایک تین سال کا عرصہ ہے ان سارے کاموں کے پیچھے اب میں کر رہا ہوں ابھی میں نے ایک پروجیکٹ ختم کیا ہے کل کل رات ہی لیٹس ٹرائی محبت اچھی کاسٹ ہے مزہ آیا کام کرنے کا اور چیلنجنگ میرے لیے یہ ہو گیا کہ میں نے جو لاسٹ کرکٹر کیا ہے میں اس سے کیسے ڈیفرنٹ کروں بہت بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے ایکٹر کے لیے کہ جس کی پذیرائی ہو چکی ہو عوام میں اس کو اپنی انفرادیت بھی رکھنی ہے لیکن اس کے اندر کوئی ایسا آنگ لانا ہے جو کہ اس سے مختلف ہو جس چہرے اور جس طریقے میں جس خند و خول میں آپ نے وہ کردار دیکھا ہوتا ہے I've tried it was difficult because ایک چیز تو میں نے یہ کی کہ میں نے اس میں پورے ڈرامے میں شاید ایک جملہ انگریزی کا بولا ہے کیا بات ہے اور میں کیونکہ ایک اردو سپیکنگ نستالیک ریٹائیڈ بابو کا کیریکٹر پلے کر رہا ہوں اصول پسند ٹائپ ایک بات تو اچھی ہے فرکان زیادہ جتنے رول ملے ہیں جب ان کو اصول پسند کا لفظ آتا ہے تو میں یاد آتا ہوں تو یہ تو اچھی بات بھی ہے وہ اصول تو بتائیں مزے کے جو ہمیں پتا ہے کچھ اصول ہیں شہداد نواز کے شہداد نواز آسان آدمی بھی ہے مشکل آدمی بھی ہے ہم جانتے ہیں مشکل آدمی اتنا ہے کہ شاید پتھر سے زیادہ کیا بھی مشکل ہو جاتا ہے وہ اصول کیا ہے ہمارے انڈسٹری کے do's and don'ts جو غلط ہیں جو صحیح ہیں let's define them today since you're now an actor جو کہ properly up acting کو time دے رہے ہیں تو آپ کی حساب سے where do we go wrong ہماری کیا اصول غلط ہے I think actor تو غلط جاتے ہی نہیں ہیں اگر جائے گا تو writer غلط جائے گا یا director غلط جائے گا یا کسی channel کی content department غلط جائے گی I think میں actor سے تو کوئی زیادہ expect نہیں کرتا کیونکہ actor تو they are being true to their craft in Pakistan بڑے سے ایک سے ایک actor ہے اگر میں یہی پہ نام لینا شروع کر دوں اور پرانوں کو چھوڑ دوں اور نئی لٹ پہ بات کروں حمزہ سوہل کو دیکھ لیں بلال عباس کو دیکھ لیں وہاج اچھا گاہم کر رہا ہے وہاج علی کو دیکھ لیں علی انساری کو دیکھ لیں دانیال زفر کو دیکھ لیں اس طرح کے لاتداد لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہ کسی ٹریننگ سے نہیں گزرے جیسے ہم نہیں گزرے اور ہمارے سے پہلے والے نہیں گزرے اور وہاں کر رہا ہے فنٹاسٹک تو میں اس لیے کہوں میں نام نہیں لینا چاہوں گا جو میرے ہم اثر ہیں جو ہمارے دوست ہیں میرے آپ کے کنٹیمپریریز وہاں جوڑ ایکٹرز لہذا اگر کہیں پہ کوئی چیز بام کر جاتی ہے یا فلاپ ہو جاتی ہے یا تنچہ نہیں کر پاتی تو اس کے پیچھے دیکھئے سب سے پہلے جو جینس ہے وہ تو رائٹنگ ہے نا کانٹنٹ ہے تو اس ساری زمداری اس پہ آتی اولین اس کے بعد دریکٹر لیکن اس کے اور دریکٹر کے بیچ میں ایک عمل ہوتا ہے کاسٹنگ کا جو نہیں ہے لہذا کانٹنٹ دپارٹمنٹ یہ چینلز کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی فرکان صدیقی کو آپ نے ایکٹر لینا ہے شہدہ نواز کو نہیں لینا لہذا جو پروڈکشن آوسز ہیں وہ تو بیسیکلی پروڈکشن یونٹس بن گئے نا فیکٹری ہیں سب کانٹریکٹ پینیفیکچرنگ اور وہ ہو رہا یہاں پہ سر یہ ایک الگ ٹاپک ہے اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے یہ بڑا مزے کا ٹاپک ہے اور آج کی کانورزیشن اس لیے زیادہ مزے کی ہوگی کہ یہ ٹاپک سمنے کرنے بجائے اس کے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے کیسا کہ پیدا ہوئے پہ بھی یہ برسہ ہو گیا اب تک کیوں پوچھ رہے ہیں بہت سارے آپ کے فینز نہیں جانتے کہ آپ کرتے کیا ہیں you are the man behind identities of various channels کیونکہ وہ آپ کا actually identity ہے you were always an advertising guru میری نظر میں بھی اور لوگ کی نظر میں بھی آپ کا جو carrier ہے وہ advertising پہ مہترہ ہے ایسے تو let the people know کہ جو آواز ہم بہت ساری چینلوں پہ سنتے ہیں جو وہ کہاں کہاں شہداد نواز کی ہے ہم اس کو so that we run this as a separate thing ہم used to ہیں کہ one dimensional انسان سازی کریں انسان سازی یا ذہن سازی انسان کی جب ہم کسی باقاعدہ طور پر کسی ادارے کی ادار کسی تربیت سے گزرتے ہیں تعلیمی اداروں کی بات کر رہا ہوں so we try and find a discipline اور وہ بندہ اسی کو پرسو کرتا ہے specialization کو لہذا آپ دیکھیں کہ عمومی طور پر کسی ایک professional کی کوئی ایک main جو ہوتی ہے career trajectory ہوتی ہے اور کئی ایک ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی secondary یا چند ایسے ہوتے ہیں جن کی tertiary بھی ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اور میں ہمیشہ اس کے defense میں ایک تو علمیہ یہ ہے کہ مجھے defend کرنا پڑتا ہے کہ میں تیسارے کام کیوں کرتا ہوں ایک شیر بچپن میں میں نے سنا ہمارے teacher سے اردو کہ نہ if کیجئے نہ but کیجئے انگریز جو کہے وہ جھٹ کیجئے میرے کہنے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کی مختلف dimensions ہوتی ہیں جہت ہوتی ہے perspectives ہوتے ہیں کام کرنے کے بہت سارے dimensions ہوتے ہیں تو انگریزوں کا یہ معقولہ وہ سامنے لیاتے ہیں jack of all trades master of none تو ایک تو مجھے آج کہنے دیجئے کہ yes jack of all trades perhaps master of none but it is better to be master of none than to be master of one ٹھیک ہے نا تو ہم ہم ایک دم جو ہے نا تھوڑا سا اس کو company hand نہیں کر پاتے ہنانکہ میں بھی لا تعداد بار بول چکا ہوں کہ یار فرکان انڈ میں تو آئیڈیا ہے نا اب اس آئیڈیا سے میں کہانی لکھ لوں اس آئیڈیا کا میں لوگو ڈیزائن کر لوں اس آئیڈیا سے میں پوری screen graphics کر دوں set بنا لوں music کرلوں voice کرلوں screen arts کرلوں perform کرلوں direction کرلوں edit کرلوں animate کرلوں how does it matter the key word is idea idea so when you are in ideas business تمام limitations آپ کی اپنی آپ پہ لاغو کرتے ہیں اور جب میں پڑھنے گیا امریکہ تو میں نے ایک میری mandatory class تھی writing کی میرے teacher تھے برہوم آجہانی ویلیم ووماک ان کا نام تھا ان کے پاس میں گیا میں کہا sir i have come here to study design not to become a writer and i think that i will fare very badly in your class and this will you know take my gpa down and i'm worried as an international student میں نے بڑی زبردست بات کی انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ جو تم نے ابھی سب بولا ہے اپنے آپ کو express کیا ہے میں نے کہا جی بولا انگریزی میں ہی کیا ہے میں نے کہا جی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے تم بول سکتے ہو میں نے کہا یعنی سوچ رہے ہو میں نے کہا تو کہا پھر لک بھی سکتے ہو تو پہلا میرا mind block was then hata that from a graphic designer from a visual artist from an art director i started writing کیونکہ انہوں نے میرا یہ mind block ہٹایا کہ نہیں اور پھر وہاں سے وہ سفر شروع ہوتا ہے یہ جواب میں تفصیلی اس لیے دے رہا ہوں کہ واقعی لوگوں کو نہیں بتا آپ نے کہا لوگ مجھے جانتے اس طرح سے نہیں ہے لوگ تو جان پائیں گے بھی نہیں کیونکہ جاننے کے لیے وقت گزارنا پڑتا ہے اور وقت انسان کے پاس رہا نہیں یعنی جو تین scarcities ہے modern economy کی وہ کیا ہیں time, attention, respect آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے جب آپ کے پاس time نہیں ہوگا میرے لیے تو آپ مجھے attention نہیں دے پائیں گے جو میں deserve کرتا ہوں اور پھر اس کے نتیجے میں وہ respect قائم نہیں ہوگی تو ہم بحیثیت انسان ہمارے pigeon holes ہوتے ہیں تو ہم بہت جلدی لوگوں کو judge کرنا چاہتے ہیں نہ کہ اس کو جاننا چاہیں تو یہ لوگ جو ہیں یہ مجھ سے واقف ہیں میرے نزدیک تو یہ levels ہیں ملنے والا الگ ہے واقفکار سے واقفکار الگ ہے جاننے والے سے جاننے والا الگ ہے دوست سے دوست الگ ہے عزیز سے عزیز الگ ہے رفیق سے so i have categories unfortunately میں چیزوں کو multiple dimensions میں فرکان دیکھتا ہوں لہٰذا شاید اسی لیے میں کام بھی multiple dimensions میں کرتا ہوں ڈیز بنائیں چینلس کی بنائیں چینلس کی بنائیں which is your favorite entire نہیں جی سارے اپنی جگہ اچھے ہیں جیو جیو کی طرح ہے i think جیو was your no it was the first the first دنیا دنیا کی طرح ہے نیو نیو کی طرح ہے پی ٹیو کی نیوز پی ٹیو کی نیوز کی طرح ہے yes پی ٹیوی آر نیوز انڈس نیوز اب نہیں رہے وہ ان کی طرح تھے تو i have had the pleasure ایر وائ ایر وائ کی طرح ہے تو جس کو میں نے ری لانچ کیا تھا اس کی برینڈ آئیڈنٹیٹی ساری even پی ٹیوی پی ٹیوی نیوز تو لانچ کیا تھا ری لانچ نہیں کیا پی ٹیوی انٹرٹینمنٹ جو تھی اس کو ری لانچ کیا تھا نیوز تو میں نے لانچ کیا 24x7 نیوز پی ٹیوی لیکن ایک چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اب پوری کانورزیشن میں شاید میرے سنگریزی ک الفہ زادہ نکل لوں گے you're very peculiar about using Urdu words Urdu کے معاملے ہمارے بڑے بہت چوزی ہیں اور بہت وہ ہیں اس پہ you were born in Chakwal I born in Karachi but I come from I'm sorry you were born in Karachi but I hail from you hail from Chakwal you're very good at Punjabi as well that's my mother tongue exactly how do you differentiate کہ دونوں میں Excel کیسے کرتے ہیں دیکھیں دیکھیں پہلی چیزی ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زبان کوئی سی بھی جو ہے آپ اس کا اس کا اس کا انتخاب کریں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے اوپر آپ کا کم اس کم اتنا آپ کی اوپر ابور ہو کہ آپ اس کو مستند طریقے سے اپنے آپ کو اظہار کرنے کے لیے استعمال کر پائیں Urdu کو میں خاص کر توجہ اس لیے دیتا ہوں کہ میں تو law abiding شہری ہوں میں تو قانون کی حکمرانی پہ میں مانتا ہوں میں قانون کی حکمرانی کو اور میں نے پاکستان کی آئین کی کتاب پڑھی ہے لہٰذا میرے لیے تو Urdu بہت مقتب ہے وجہ یہ کہ آرٹیکل ٹو ففٹی ون جو ہے میں اس کی نفی ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں اپنے ملک میں تو مجھے میرا دل تو بہت جلتا ہے مجھے یہ پتا ہے کہ میرے 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 قائد نے جنا نے پاکستان کو جو زبان دی وہ قومی زبان میرے لیے تو بہت بہت زیادہ بہت زیادہ میرے لیے قابل عزت بات ہے کہ میں اس کو بہتر طریقے سے جان سکوں لہذا کیونکہ میری مادری زبان نہیں ہے اس لیے مجھے قدر زیادہ ہے بنسبت ان لوگوں کے جن کی یہ already یعنی family language ہے یہ ancestral language ہے تو میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو سیکھوں اور میں سیکھنے کے عمل میں ہوں اور سیکھ رہا ہوں اور یہ عمل تو بہت طویل ہے اور میں اپنے صرف بولنے کی حد تک نہیں میں اپنے design کے اندر لے کے آیا آپ جیو کا لوگو دیکھ لیں آپ پاکستان کا 6 سپتمبر کا لوگو دیکھ لیں آپ مختلف میری فوجی فوڈز کا دیکھ لیں وہ فے سے دلوارے بنی ہیں تو میں نے واپس اردو کو رائج کرنے کی ادنا سی کوشش کی ہے اپنے کام کے ذریعے اس کو وہ وقار دلایا ہے جس کی یہ قومی زبان حقدار ہے کیا بات ہے کچھ سوچ کے قائد عظم نے پاکستان میں یہ قومی زبان کا درجہ دیا کیونکہ یہ وہ زنجیر کی حیثیت رکھتی ہے وہ بریج کی حیثیت رکھتی ہے اس پل کی جو تمام باقی اتنے سٹیز کو ملاتا ہے ہم نے اس کی کانٹریبیوشن کبھی سمجھی نہیں کسی بھی صوبے میں جائیں وہ آپ سے اور آپ اس سے مخاطب ہیں قبال نہیں ہے میجک ہے لیکن ہم نے اس میجک کو کبھی میجک کی طرح دیکھا ہی کمیلکیشن لینگویج ہے ہم نے جی جی اور بلا کی زبان ہے لیکن اس کو مقام دینا تو رحیثت کے اندر جو آنے والی حکومتیں ہوتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے کیوں نہیں لگو گی آرٹیکل ٹو فیفٹی ون تو کہتا ہے کہ چودہ سال یا پندرہ سال کے اندر اندر یہ ملک میں رائج ہوگی سرکاری سطح اوپر آج آپ جاتے ہیں کورٹ کے اندر سب سے زیادہ وہیں عوامی مسائل ہوتے ہیں آپ ارضیاں ڈالتے ہیں اپلیکیشنز دیتے ہیں ہر چیز انگریجی میں جس آئین کا پابند ہے اور جس کا پروٹیکٹر ہے یا جس کا زامن یعنی جو بیٹھے میں سپریم کورٹو پاکستان مطلب یعنی ہماری یہ جو بڑے ہیں یہ بیٹھے میں جیسے چیف جسٹس صاحب ہیں قاضی آلہ صاحب عدالت عثمہ میں آپ یہ دیکھئے کہ وہاں پہ اردو سے زیادہ بڑا سپریم کورٹو پاکستان لکھا ہے علمی ہے پریارٹیز میں ہماری نہیں ہے ہماری سمہاو ہم پیچھے رہ گئے ہم نے اس کی ترقی میں اس نہیں کام نہیں کیا ہم نے اردو کے فانٹس نہیں بنائے جس کو ہم ڈیزائن میں یوز کر سکیں لہٰذا ٹائپنگ جب ہوتی تھی یا جو اب ورڈ پراسسنگ ہوتی ہے وہ انگریزی میں زیادہ آسان ہے سہل ہے تو میرے مراد یہ تھی کہ وہاں پیچھے رہ گئے ہم بولنے سے شرماتے ہیں کتراتے ہیں کہ آپ شاید ایک نقصان اور ہو رہا ہے رومن یوز ہو رہا لگی ہے جی جی اور ایفیٹائزنگ میں ہو رہی ہے سر سب سے بڑا تکلیف اس بات کی ہے سب سے پہلے سب سے پہلے بل بوٹس پہ یہ ہے کہ کیا میں بولے تو بولے تو بولے تو ایک تو بولے تو لکھا تھا اور دوسرا رومن میں تھا تو اس کو کہتے ہیں ڈبل مرڈر ایک اور چیز ہوئی ٹیلی فونی کے اندر بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ آ گئی مثال ہے واتس ایپ وہ ایک وجہ بنا کہ عام کنسیومر جو ہے عام یوزر جو ہے وہ رومن کو زیادہ ایکسیپٹ کرنے لگا لہٰذا جب کمیونیکیٹر کو پتہ لگا کہ میری آرڈینس جو ہے جن زی جو ہے وہ یہ پڑھ لیتی ہے اس نے کہا اسی میشہ تو ان کی غلطی بھی نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں غلطیاں تو سب کی ہیں سب کی ہیں لیکن اگلوں کے اندر غلطیاں نکالنے سے کیا فائدہ اگر ہم اپنی اصلاح خود نہ کریں آپ اور میں گروپ پہ اردو میں لکھتے ہیں جناب ایسے ہی ہے میں تو جہاں موقع ملتا ہے لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں بولتا ہوں میں اپنے قومی لباس کو ترچیح دیتا ہوں وہ تو مجھے نظر آتا ہے خیر کوشش کرتا ہوں یہ میری کوشش دانستہ کوشش ہوتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی اور زبان بولنا چھوڑ دیں سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے نا انڈیا کے مثال لے لیں وہ اپنے ٹیلیویجن کو کہتے ہیں دور درشن ایران کہتا ہے ہوا پیمائی ملی نیشنل ایر لائن اس کی ایران ایر کو ہم کہتے ہیں پی آئے اے افسوس ہے کئی چیزیں ہسٹوریکلی بھی معذرت کے ساتھ غلط ہیں کہ آپ ایک ایسی جماعت کا ایک ایسی جماعت کا آغاز کرتے ہیں جو کہ بہل آخر پاکستان بنانے میں کامیاب ہوتی ہے اور اس کا نام ہوتا ہے All India Muslim League اس کے اندر تو اردو ہے ہی نہیں چلے مان لی اس وقت اردو سے زیادہ فارسی رائے جو لام تھی فارسی رکھ دیتے ہیں جیسے ترانہ پاکستان بننے کے بعد مجورٹی آپ نے فارسی میں کیا تو کہنے کا مطلب ہے کچھ ایسے فارسز اور فیلسیز ہیں جس کو درست کرنے ہیں ماضی کے بھی ماضی کے بھی کیونکہ ہم نے سوچا نہیں دھیان نہیں دیا وجہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا آپ نے یہ تیہ کر لیا کہ آپ کریں گے سب اور پھر ان کے ساتھ وہ یہ ہوا کہ بینچ کلر ہوئی مزاج ہمارے اندر آ گیا کہ میں خود کروں گا میں ان کو کریڈیٹ نہیں دینا چاہتا ان کو نہیں آپ کو نہیں میں خود کروں گا میں اکل کل ہوں میں حرفاں مولا بھی ہوں اور لہٰذا اس طریقے سے بدتریج بگاڑ آتا گیا جو ہم دیکھتے ہیں اور جو میں سمجھتا ہوں ایک ہمارے اردو جو ہے ایک قومی زبان کی حیثیت سے زوال پذیر ہوئی ہمارا جو لٹریچر ہے ہمارا عدب جو ہے اور باقی فنون جو ہیں وہ بھی زوال پذیر ہوئے باقی فنون شائریک ہے we are lagging کیونکہ ہم نے priorities بدل دی ہمارے لیے انگریزی بولنا زیادہ ضروری ہے ایک spiffy suit پہننا کیونکہ اب market نہیں لگیں گے اپنی چیزوں کو کے اندر ہم نے pride لینا چھوڑ دیا لہٰذا art بھی مرتا ہے artistes بھی مرتے گئے artisans بھی مرتے گئے وہ جودیاں بنانے والے وہ hookے بنانے والے وہ گھڑے بنانے والے وہ چھابی چنگیر چٹھائی بنانے والے سب پتدریچ کم ہوتے گئے کیونکہ اس کا تعلق جو ہے آپ کے فنون لطیفہ کے علاوہ ثقافت سے بھی ہے تاریخ سے بھی ہے لہٰذا مانگ گھٹتی گئی ایک دن مجھے یاد ہے آپ بھی جانتے ہیں ہمارے دوست محمد عدیب اقبال صاحب میں ان کے ساتھ رات کو جا رہا تھا اور ہم جی ٹی روڈ پہ گجر خان سے گزر رہے تھے رات کے دو تین بجھ رہے تھے ہم اسلامباد کی طرف روان دوان تھے اور بارش ہو رہی تھی اور دور بارش میں مجھے ایک سلویٹ نظر آیا کہ کوئی شخص روڈ کے کنارے چلتا جا رہا ہے اسی سے جیسی ہم اس کے قریب پہنچے دیکھا تو اس نے کمانچی جیکٹ پہنے ہوئی تھی اپانچی جیکٹ نیٹیو امریکن جیکٹ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے ندیم صاحب سے کہا کہ ندیم صاحب یا آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا میں نے کہا یہ اس کلچر کی موت کی وجہ ایک اس ملک میں لنڈا بزار ہوگا کیونکہ یہ کلچر آپ ایڈیپٹ ایسے کرتے ہیں کپڑوں کے تھروں زبان کے تھروں کھانے کے تھروں ہماری جو سب سے بڑی کمپٹیشن ہے جب ہم بات کرتے ہیں ہم کرتے ہیں انڈیا سے بہت ساری جبوں پہ جو لوگ کمپیر کرتے ہیں اچھا اب چھائی برا ہی دونوں چیزیں ڈسکس کرتے ہیں ڈراما میں سٹل کہتا ہوں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لیک کر رہے ہیں ہسر پر ایڈوٹائزنگ آج بھی ہم جب اپنے ایڈز بنانے کی بات کرتے ہیں تو ملک سے باہر شوٹ کرتے ہیں اور اس میں انڈین کرو لینے کی بات کرتے ہیں انڈین ڈریکٹر لینے کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم لیک کر رہے ہیں تو آپ how do you see that دیکھیں فرقان صاحب آپ نے سوال کر لیا ہے بڑا loaded سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیے کہ ایڈوٹائزنگ کو پہلے بات کرنا چاہیں گے آپ مجھے جیسے بولیں ایڈوٹائزنگ کو آپ کا core business ہے and you organized the last ad conference as well ad asia دو وہی ہیں پہلی بار جعوید جبار صاحب ہمارے mentor ہمارے سینئر انہوں نے کرائی اور دوسری بار یہ شرف مجھے حاصل اب شہداد نواز نے کرائی تو شہداد نواز کے پاس یہ جواب دینے کا حق ہے جی جی بالکل کیونکہ میں ایک نورمل آدمی سے پوچھ رہا ہے شہداد نواز سے پوچھ رہا اب اس کا جواب نہیں میں نے پاکستان میں سب سے زیادہ creative awards بھی جیتے میرا تب بھی حق ہے حق تو اس لیے I am not to boast about myself نہیں سر it's necessary اس لیے کہ جواب دینے کے لیے there are very few people جو اس پر claim کر کے جواب دے سکتے دیکھیں نہیں میں تو خیر وہ میں انڈسٹری کو تو کبھی بھی represent نہیں کر کے جواب دے رہا میں تو اپنی ناکس رائے حقیقت زیادہ طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے آگے and that is کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا advertiser کون ہے آپ کا advertiser multinational ہے زیادہ تر between national companies and multinational companies آپ کے آج multinational companies زیادہ ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کیا پاکستانی talent میں یا crew میں یا technical میں ان کو confidence ہے یا نہیں یہ ان کی سواب دی دے اور ہمیں اتراز نہیں کرنا چاہیے لہٰذا وہ ان کی judgment call ہوتی ہے دوسرا ہمارے لوگ بھی تھوڑے سے زیادی کرتے ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں یہاں پہ کام ہو یہاں اگر ہوں گے تو ان کی وہ junket نہیں لگے گی وہ باہر نہیں جا پائیں گے وہ گومنا پھرنا مفت میں یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہے اور یہ history ہماری advertising نہیں تاریخ اسلام کی چھوٹے چھوٹے مفات کی خاطر larger چیز کو قربان کر دیتے ہیں یہ ایک reason یہ ہوتا ہے third یہ ہوتا ہے کہ ہماری work ethics ماننے کی بات ہے کمزور ہے time لے لیجئے وقت کا زیادہ اور وقت کی قدر یہ آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے ہر چیز میں نظر آتی ہے چوتھا ہمارے جو work ethics کے اندر وہ ہے dishonesty billing میں پانچ ماہیں syndrome کے kickbacks کا پھر کوئی کہتا ہے اس میں سے میں بڑا bill پاس کروں گا تھوڑا مجھے بھی اور ایسے واقعات کھانچا کہہ لیں اس کے بعد ایک ہماری excuse ہوتی تھی پہلے ہمارے lacking ہوتی تھی کہ ہمارے پاس technically ہم اتنے sound نہیں تھے اب تو وہ ختم ہو گئے اب دنیا اور پاکستان برابر کھڑا ہے جو آخری چیز کیا ہے technology بھی وہی ہے پھر ہم پیچھے کیوں ہیں we are lazy well ہم lazy کیوں ہیں آپ دیکھئے جو directors کی add films کی references آتی ہیں storyboards آتے ہیں وہ باہر کی filmوں کی references کے clips ہوتے ہیں true تو میں آپ کو lazy نہیں کہوں گا تو کیا کہوں گا تو ایک تو advertising کے point of view سے یہ بات ہو گئی اب آ جاتے ہیں television کی طرف یا film کی طرف جب پاکستان آزاد ہوا تو پاکستان کے اندر صرف چار cinema halls جس میں سے دو جلا دیا گئے تھے وہ زمانے میں جو دنکہ فساد ہوا دو بجے تھے وہ جو دو بجے تھے ان میں سے ایک کسی ایک جماعت کا سیاسی جماعت کا headquarter بات میں بنا آج بھی ہے اور ایک cinema رہ گیا 1960s تک ساٹھ کی دہائی تک پاکستان اور انڈیا بھارت بالکل ایک بیچ پہ تھے کیونکہ ان کی thought ان کی nuances ان کی way of looking at cinema and subjects it was the same 70s تک ان کے جو apprentices تھے وہ آگئے جو اس زمانے میں 80 تھے وہ directors بن گئے معاملہ بگڑتا ہے 80s کی end میں 80s تک وہاں پہ بھی وہی فلمیں بن رہی تھی جو یہاں بن رہی تھی آپ گولی مارتے تھے ونوت خانہ یامیتہ بچن reverse somersault کر کے چھت پہ چلا جاتا تھا اور آپ مان لیتے تھے بچپن میں پھر گولی لگتی تھی تو وہ اوم کے لاکٹ پہ یا اللہ کے لاکٹ پہ لگ جاتی تھی بچہ بچہ بھی چڑھتا تھا تو ٹیٹو لگا بہتا تھا جس پلوٹ کے اندر آپ فس جاتے تھے وہاں پہ کومیڈی ایکٹ آ جاتا تھا کیا بات ہے فرقان صدی کی جیل میں بند ہیں مجھے ان کو ڈکالنا ہے اب لوجیکلی ہو نہیں سکتا ایک کومک سین ہوگا کوئی گانا ایک کا سیکمنس آئے گا سٹوپڈ قسم کے وہ دکھائیں گے وہاں سنتری بیٹھیں ان کے سر پہ ٹنگ ٹونگ ساؤنڈ ہوگا ڈائنگ ڈائنگ اور جیسی آپ لوگ اپ سے پہل نکلے فلم واپس سیریس ہوگئے یہ تھا فانٹسی سینما سکیپزم تھا تو پاکستان اور انڈیا برابر تھے ایٹیز کے بعد ہم پیچھے جانا شروع ہے وہ چینج ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنے کانٹنٹ کے جانرہ کو چینج کر کے ریالزم کی طرف آنا شروع وہ مظامین جس سے ایک نئی جنریشن جو ہے جس کے بارے میں دیکھنا سننا چاہتی ہے فرق کیوں یہ ہو رہا تھا وہاں پہ ہمیشہ سے فلم سکولز تھے کانٹنٹ کے اندر ٹریننگ کی جاری تھی جو ریسرچ ڈریون تھی ان کے پاس سوسائیٹی کی پلس موجود تھی ہمارے ہاں نہیں تھی اور بیل آخر جا کے انیس سن نینانوے میں پہلی بار پورے پاکستان کے ہسٹری میں سن سینٹالیس سے لے کے فلم اینڈ ٹی وی سکول بنا دپارٹمنٹ بنی نیشنل کارج آف آرٹس میں جس میں بھی ٹی وی پہلے بنا یعنی کورسیں شروع ہوئے اور فلم بعد میں آئی آج تو بہت جگہ ہیں پھر آ جاتے ہیں ناکس تعلیم میار تعلیم اب جب بنا بھی لیا جب ایچی سی نے آپ کو لائسنس بھی دے دیا آپ کو ایکریڈیٹ کر دیا کہ ایکریڈیٹ کر دیا کہ آپ ڈگریز دے آپ نے ناکس سیلیبس آپ نے اپنا سیلیبس نہیں بنایا آپ فلم بنا رہے ہیں The Last Train Robbery yes very big film one of the earliest films in the world or the first film in the world problem is میری ہسٹری کا ہے میں آپ کو اس طرح سے مثال دیتا ہوں اگر آپ ہسٹری پڑھائیں گے تو آپ کو پھر یہ بتانا پڑے گا یہ جو ہم چورن بیچتے ہیں کہ سب سے زیادہ تباہی زیولہ کے دور میں ہوئی I was about to say that I was about to say that آپ نے بول دیا کہ مروا دیا let's be honest مروا دیا نہیں but I will I will humbly submit otherwise okay سب سے زیادہ فلم ہے پاکستان کے اسٹری میں ڈکٹیٹر شپس میں بنی ہے تین ڈکٹیٹر شپس آئی ہیں are you جنرل سالوک مشرف صاحب جی about 34 40 years جتنے بتے ہیں سب سے زیادہ فلمز ڈکٹیٹر شپ میں بنی ہے پاکستان میں نمبر ون ان تمام ڈکٹیٹر شپ میں سب سے زیادہ فلمیں زیولک کے ٹائپ میں بنی آپ کو یہ بات بتا نہیں نہیں پتا اس لئے نہیں پتا کہ لوگوں نے ڈیٹا کو کبھی آرکائیف نہیں کیا اس کی ٹرڈیکٹریز نہیں بنائی ڈیٹا میپنگ نہیں کی ڈیٹا مائننگ نہیں کی ہم کیا کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ اس کی exact height کیا ہے بھی 12 feet ہوگی یہی سوال اگر میں انگریز سے کرتا نہ افرکان وہ پہلے نابتہ پھر جواب دیتا پورٹکاسٹ میں نہ بیٹھا ہوتا نہیں وہ ٹھیک ہے میں آپ کو کچھ اور I'm trying to illustrate a point I actually get what you mean آباسا ہی رہی لیکن اس پر میرا سوال لسپہ ہے we pass judgments yes ہم experts ہیں ہم نے ڈیٹا کلیکٹری کرنا ہم نے سن لیا کہ یہ 11 foot کی ہے یہ 11 foot کی دیوار ہے اس لئے ہم نے سن لیا کہ زیولک کے زبانے میں تباہی ہوئی سب سے زیادہ پی ٹی وی کے خوبصورت ترین ڈرامے زیولک کے دور میں بنے اس میں کوئی شک نہیں فلم کا میں شاید اگری نہیں کروں گا نہیں میں نے فلم کے یہ نہیں کہا اچھی بوری میں نے کہا دیکھیں میری باس فلم کی تباہی بھی جب ہوئی ہے ایک سینس میں لیکن ہا ڈرامے سر ہماری انڈیسٹری ڈراما ہے میں آپ کو بڑا آرام سے میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں سمجھاؤں گا let's do it I'm not a ziapologist yes sir but I'm a pragmatic I'm a realist also I'm an idealist yet I'm a realist میں اس لئے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کمال فلم ایوارڈز میں نے کہا سب سے زیادہ فلم نہیں یہ بلکل ہے یہ ٹیٹا ہے یہ آپ چیک کر لیں آپ میں سے کوئی چیک کر لیں اور کومنٹس پہ لکھ دیں دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تباہی ہوئی ہے تو میں آپ کو فرق دے دیتا ہوں لیکن آپ یہ مانتے ہیں ٹیلی ویژن اوپر گیا گسپا تو جوسی جائے نہیں ہے آج اڈیا میں اگر ڈراما ہے تو اسی ڈراما کو فالو کر گیا تو ٹھیک ہے یہ تو آپ میرے پوائنٹ کو پروف کر رہے ہیں وہ تو سٹیٹ ٹی وی تھا فلمیں تو سٹیٹ کے انڈر نہیں آتی ان کو پرائیوٹ پروڈیوسرز تھے ان کو کس نے روکا تھا بری فلم بنانے سے یا اچھی فلم بنانے سے کہ اچھی نہ بناو بری بناو مسئلہ تعلیم کا آ گیا اور میں وجہ ایک اور بات بتاتا ہوں کہ اسی دو میڈیم سے کیوں مسئلہ آیا اور ہم فینٹیسی سینما سے نہیں نکل پائیں لہٰذا انڈیا ہم سے آگے جاتا گیا یہ ہو گئی ایک چیز اب آجاتے ہیں بلکل دوسرا زاویہ لے لیتے ہیں پاکستان جب ازاد ہوا تو میں نے آپ سے عرص کی کہ ہم ہر پاس چار جو سینما گھر تھے اور بعد میں بڑے اور تیرہ سو پلس ہمارا نمبر اچھیو ہوا آخیر میں آج جو ہے ایک سو بیس کری نہیں رہ گئی ہیں میں ملٹی پلیکسز کی بات کر رہا ہوں لیکن یہ کیا ہوا کہ بند ہوا بند اس لیے ہوا کہ ہم نے جو آٹوگراف ایکٹ تھا پاکستان کا جس کے تحت ایمنیٹی پلوٹ پہ سینما گھر بنانے کی اجازت دی اس میں کہیں اس میں کیوئیٹ تھا اس میں کہیں یہ نہیں لکھا تھا کہ یہ آپ سینما آل بند کر کے بلازہ نہیں بنا سکتے یہ کرنا چاہیئے تھا لوکل لکونہ تھا سینما آل گرتے گئے بلازے بنتے گئے ایک اور چیز بڑی اپورٹنٹ ہوئی ہم نے کیونکہ سکول نہیں کھولا تھا اچھے لوگ فلم کی طرف نہیں آ رہے تھے تو پاکستان چند ممالک میں سیکھ ہو گیا جہاں ٹیلی ویژن فلم سے بڑھا ہو گیا اس کی ریزن تھی کہ اس زبانے میں جب فلم بنتی تھی تو ڈسٹریبیوٹر جو ہے ایگزیبیٹر جو ہے اور فلم ایکر جو تھا پروڈیوسر ان کے مشترکہ مفاد ہوتے تھے ان کے حصے ہوتے تھے they had shares اور جو جو ڈسٹریبیوٹر ہوتا تھا وہ فرقان صدیقی کو MG دیتا تھا minimum guarantee تو سب سے پہلے ایگزیبیٹر اور ڈسٹریبیوٹر آپ کو minimum guarantee دیتے تھے کہ فرقان تیرے یہ سو روپے تو ہم واپس کریں گے فلم چلے نہ چلے سیف ہے اس لیے زیادہ فلمیں بنتی تھی اب فلمیں اس لیے کم بنتی ہیں کہ اب جو true ڈسٹریبیوٹر ہے وہ تو ہے ہی نہیں اب چینل ڈسٹریبیوٹر بن گیا کبھی آپ نے سنا ہے دنیا میں کہ ٹیلیویشن سٹیشن فلم کا ڈسٹریبیوٹر ہوگا کمپیٹیٹیو میڈیم ہے اور کس بات پہ ڈسٹریبیوٹر ہے وہ کہتا ہے کہ آپ یہ فلم ہمیں دیں crown title یعنی اے آر وائی اور جیو اور ہم پریزنٹس ہمارا آئے گا یا اردو one pictures پریزنٹ ہمارا آئے گا اور آپ کے بعد second credit آپ کا آئے گا as a production company اور آپ کی فرم چلائیں گے promotion ہم دیں گے promotion جو ہے فلم کے accounting کے اندر پی اینڈ اے کہتے ہیں اس کو print and advertising کا budget یہاں ایک اور لکونہ آ جاتا ہے ایک تو وہ آپ کے ساتھ deal کرتے ہیں آپ کو جو اشتہار دیتے ہیں air time دیتے ہیں as a distributor وہ آپ کو rack rate پہ دیتے ہیں discounted rate پہ نہیں دیتے ہیں انہکہ جب آپ اخبارات میں چلے جائیں تو entertainment rate بہت کم ہوتا ہے بالکل ہے صحیح classified اشتہار کی طرح سستہ ہوتا ہے exactly to support the industry to support the industry لیکن television پہ تو ہے ہی نہیں television پہ تو آپ کسی media buying house کو اگر دو روپے کا اشتہار دے رہے ہیں اپنی ہی film کو acquire کر کے آپ اس کو دس روپے per minute پہ دے رہے ہیں rack rate پہ دے رہے ہیں تو میں نے آپ سے کہا نا ہمارے ethos کا problem ہے i'm sorry میں نے بڑے ڈیٹیل میں دیا لیکن اب بھی بڑا میں نے surface سمجھا ہے exactly it's a long subject it's a long subject اور اس میں سری ایک چیز ایڈ کروں گا اب یہ انڈیا کی بات کر رہے تھے offer ہوئی انڈیا سے کوئی نہیں مجھے offer نہیں ہوئی انڈیا سے messages بہت آرہے ہیں کیونکہ یہ انڈیا میں فان فالوئنگ بہت ہوگئی ہے اور دوسرا بنگلہ دیش yes بنگلہ دیش and a few ادھر ادھر سے تو رینڈم آئی جاتے ہیں اخوانستان سے ایک دوبارہ ہے لیکن مجھورٹی مجھے انڈیا اور بنگلہ دیش سے میرے فان فالوئنگ آئی ہے اس کا مذہب ہے یہ ہے future میں کچھ دیکھا ہے سوچا جا سکتا میں اس پہ تو میں بات نہیں کرنا چاہتا ابھی نہیں کروں گا کیونکہ یہ بھی ایک شہداد نواز کی بڑے سگنیچرز ہے اس میں بھی تو وہ بات کہیں سے کہیں نکل چلے گی اچھا تھوڑا سا ایسے ہی آپ جانتے ہیں اب آجاتے ہیں پولٹیکل سائٹ پہ پہلے تو یہ ہے کہ you were ایسے پی ایم you were an advisor to the prime minister in the last government اور the government before the last government three governments ago بیچ پہ گئی exactly ایسے پی ایم تھے to the prime minister عمران خان جی and you were very close to him اور him سے close سے مراد یہ ہے کوئی بزنسز یہ اس میں نہیں but as a party اور ایسے پی ایم بڑے ایکٹف تھے and culture میں خاص طور پر communication تو آپ نے کیا چیز اس وقت کوشش کی ڈیفرینٹ کرنے کی جتنی ابھی ہم باتیں کر رہے تھے حکومت کو کرنے چاہیے تھے did you try doing something did you succeed کہاں رہ گیا اور آج شہداد نواز ادھر کیوں نہیں ہے ایک تو بات یہ کہ میں پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی کا بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں لوگوں کے چناؤں میں انتخاب میں بھروسے میں وہاں کئی کئی جگہ بیرٹ بھی برویل کیا اور میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں i have been a critic of all is wrong policies always of anything because i belong to the state of Pakistan i don't belong to governments governments come and go حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں میرا تعلق میرے وطن سے ہے میرے ملک سے ہے ملک جو ہے اس ریاست کا نام ہے پاکستان اور میرے لیے پاکستان کی خدمت اور یہ محض الفاظ سے آگے کی بات کر رہا ہوں جو لوگ مجھے قریبی جانتے ہیں وہ میری خدمات سے بھی واقف ہیں اور میرے جس طریقے کا جذبہ رکھتا ہوں اس کو بھی بخوبی جانتے ہیں اور وہ اس چیز سے بڑھ کر ہے کہ میں اپنے لپیل پن پر پاکستان لگا لوں یا چودہ گز کے دن جھنڈا لے رہا ہوں اس سے اوپر ہے کیونکہ یہ آپ کے اندر ہوتی ہے وطنیت تو جہاں تک یہ سوال تھا کہ میں آج پی ٹی آئی کے ساتھ کہاں کھڑا ہوں یا نہیں ہوں تو میں تو پی ٹی آئی میں تھا ہی نہیں میں تو شاید دوہزار بارہ تیرہ میں تیرہ میں میں الگ ہو گیا تھا میرے اپنے ریزنز تھے پولٹیکس سے الگ ہونے سے کیونکہ سیاست کو میں نے جس طرح پایا ہے میرے جیسا انسان ماں چلی نہیں سکتا اور یہ جتنی جلدی آپ کسی اور کو جانے نہ جانے اپنے آپ کو جان پائیں یہ بہت سکون ہوتا ہے اس سے تو اس لیے ایک تو وہ چیز میں نے کلیر کرنی تھی جہاں تک میں کیوں نہیں کر پایا آئیڈیاز بہت تھے اور میں عمران خان صاحب آج جیل میں لہٰذا سامنے ہوں یا وہ ہو تو زیادہ وہ لگتا ہے کہ آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں مجھے اوروں کو ایکسپیرنس نہیں بتا میں جو ڈاکیمنٹ بھیجتا تھا پرنسپل سیکرٹری آزم خان کو چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں اپروو ہو کے آ جاتا تھا مجھے اور کیا چاہیے تھا پیسے میں نہیں لے رہا تھا کام میں مفت کر رہا تھا میں تین گناہ اور یہ جتانے کے لیے نہیں اور مجھے آپ لوگ معاف کر دیجئے گا بات سے بات ہے تو میں ایک کلیر کرنا چاہ رہا ہوں یہ چھوڑے ہیں میں نے کیا کیا بس یہ سمجھ لیا کہ میں کچھ پیسے نہیں لے رہا تھا کام کرنے کے اور بہت کچھ کیا میں اس پر بولنا نہیں چاہتا وہ پھر آپ کی نیکی جن ضائع ہو جاتی ہے کچھ چیزیں بول دیری چاہیے میں نے فری کام کیا یعنی ایک تو یہ ایک تو یہ کہ جس چیز کی میں حجرت مارکٹ میں لیتا تھا and you were earning very much at that time الحمدللہ I still am Allah has been kind اس وقت جس وقت اسے پیم بلے تو اس وقت کام چھوڑ گئے گئے تھے کام چھوڑا تو وہ نقصان ہوا چھوڑنا پڑا جب ملٹینیشنل چھوڑا تو ان کے اندر ہوتا ہے پولٹیکلی ایکسپوز پرسنیلٹی یا پرسن پی ای پی بولتے ہیں تو میں پی ای پی ہو گیا تھا تو وہ میں کام نہیں کر سکتے تھے تو مجھے وہ ریزائن کرنی پڑی کنسلٹنگ اپنی تو بہت بڑا پرمات میرا نقصان ہوا دوسرا میں تنخواہ نہیں لینے چاہتا تو جب اتنے بڑے پیسے چھوڑ دیئے تو حکومت کیا پیسے دے گی وقت ہم مجھے ملک کو کچھ دینے کا تھا نہ کہ اس کو لینے کا دیکھئے تو بغیر تنخواہ کے عبل وطنی کرنا آسان نہیں ہوتا یہ میں آپ کو بتا دوں بڑا بڑا مادہ چاہیے بڑا پتہ چاہیے تھرڈ یہ کہ وہ جو کام میں مزید کر رہا تھا جس کی عجرت تھی مارکٹ میں وہ میں مفت کر کے دے رہا تھا بہرحال جب میں گیا اپنی پوزیشن پہ تو ڈیر سال رہتا تھا حکومت کو ابھی باقی تھا you joined late i was invited late تو اس کو تو یہ جواب تو خان صاحب ہی دے سکتے تو اب مجھے پاس ڈیر سال ہیں وہ مضبط تبدیلی لانے کے لیے جو policy framework کے اندر policy intervention اور اس لیے میں نے وہ کہتے ہیں نا جس طرح شباز شریف صاحب کہتے ہیں شبانہ روز محنت کی تو شب و روز میں نے محنت کی and i worked very hard i had a very small team میری چوائس تھی کہ میں فیتے کارتا lime light لیتا press conference کرتا visits کرتا پورے پاکستان میں national heritage کی چیزیں تھی culture کی چیزیں junkets لگاتا travel کرتا پاکستان کے expo پہ چلا جاتا Dubai expo میں میں تو کمڑ کے خرچے کرتا نا options بہت تھے i decided کہ میں نے یہ چیزیں نہیں کرنی کیونکہ میں وہ غلطیاں نہیں کروں گا جو لوگ جو سیاسی لوگ کرتے ہیں یہ ان کا کام نہیں ہے یہ technocrite کا کام ہے مجھے افسوس زیادہ ایک چیز کا ہے کچھ artist endorsement fund کیلئے جو ہو رہا تھا i think وہ بڑا کام تھا اور registration ہو رہی تھی سب سے بڑی بات ابھی تو گھر آدمی artist ہے نا تو اس میں یہ پتہ چل رہا تھا کہ artist ہے کتنا آپ کا جی 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 اس پر آج تک کام نہیں ہو سکا وہ شاید یہ government کر دے اب کر دیں گے میں نے اس government کو یہ جو PMLN late government ہے دیکھیں میری تو سیاسی وابستگیہ نہیں ہے جو بلائے گا میری ورک نہیں ہے نہیں بلانے والا بات پہ نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے نہ کریں کرائیں آپ سے کرا لیں یہ مساودہ تہار ہے اس کو implement کر دیں یہ میرے سے بہت بڑا ہے اور آپ سے بہت بڑا ہے سر یہ کٹ کر کے ایک چیز سے ویڈ کروں گا ہمارے ملک میں ایک problem ہو رہا ہے جو شاید دنیا میں کم ہوتی ہے اچھا ایڈیا بنتا ہے اگلے نا کے پہلے وہ ختم کرنا ہوتا ہے ایسے میں جب گیا تو میں نام نہیں لوں گا ایک بہت سینئر بیورکرٹ نے مجھے جب وہ پاکستان کی کلچرل پالسی کے بارے میں مساودہ دیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اور بائی دو بے اس میں جو میسج ہے منسٹر آف انفرمیشن کا تو وہ ہم نے پرفریٹڈ پیج بنایا تاکہ ہم اس کو بھاڑ سکیں تو میں نے اس میٹنگ میں کہا کہ ہم ان کا نام کیوں پھاڑیں گے انہوں نے اس ملک کے لیے کوئی چیز کی ہے حکومت نے ان کو مراد دیا ہے پیسہ دیا ہے ردبہ دیا ہے ذمہ داری دیا ہے اور اگر ان کی وہی نا اور اس پہ اخراجات ہوئے ہیں تو جو چیزیں صحیح ہیں کھالو وہ رکھے نہیں صرف رکھے نہیں کریڈٹ بھی ان کو دیں نا یا تو پھاڑنے کی بات ہوئی ہے کریڈٹ دیں ان کا اور ضروری نہیں ہے کہ میں کوئی چیز ایٹ کر سکوں اچھا پھر میں اسے مراد کیا تھی میں نے پرائم منسٹر سے کلچر اور آرٹس کانسلز کا اپروول لیا کیونکہ سب سے پہلی چیز جو آپ کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ سمجھ ہونی چاہیے اتنی فہم ہونی چاہیے کہ آپ اپنے بارے میں اتنا ضرور جانے کہ آپ اکل اکل ہونی سکتے خدا نے یہ آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں رکھی یہ ضرور ہے آپ کئیوں سے بہتر ہو سکتے ہیں کئیوں سے کم ہو سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف آپ ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے اور قوموں کی زندگی میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تو میں نے ایک اپروول لیا اور اسی عمران خان نے اسی پی ٹی آئی نے دیا جو پاس کیا اس پہ جو میری ٹرمز این کنڈیشن تھی کہ ہر شہر سے پانچ بڑے شہروں سے اور کشمیر سے اور جی بی سے یعنی اوورال سیون کمیٹیز اسلام آباد فور پروونسز جی بی ان کشمیر ملا کے کلچر ان آرٹ کانسل تھی جس کے اندر ہم بائی انمیٹیشن بارہ مجھے یاد نہیں ابھی یہ چودہ میمبرز لے رہے تھے ریٹائر بیوروکرٹ آرٹسٹ میزیشن رائٹر پویٹ ٹیچر ایکس ایکٹر ایکس ایکٹر آرکیٹیکٹ کہ یہ لوگ زامن ہیں کلچر کے اور ہر ایک کی نگاہ ہیں اور اس کی کرائیٹیریا میں لکھا تھا کہ you may belong to any political party اور you may have any political belief اور یہ پروف کیا ہے پرائم منسٹر نے میں نے کہا یہ تو میں چاہوں گا کہ میرا اگر ایک کلچرل آرٹس کانسل کا ایک میمبر ہے اگر وہ پیپلز پارٹی کا ہے تو ہوئے ایمکیو ایم کا ہے جی ایو آئی کا ہے ٹی ایل پی کا ہے یہ کیا ہے ہمارا جی ایو پی ہے جو بھی جباتے ہیں پی ایم ایل این ہے پی ایم ایل کیوں ہے how does that matter وہ اس کی سیاسی واپستگی ہے یہ ملک کے لیے ہو رہا ہے اور تمام جماعتیں بھی تو یہی کہتی ہیں ملک کے لیے کام کر رہی ہیں وہ بھی تو ملک کے لیے تو یہ بھی ملک کے لیے کر رہی ہیں let them vote for اور یہ approve ہوا لیکن obviously ابھی یہ recruitment کے stage پہ تھا میرا idea یہ تھا کہ ہر agenda point جو پی ایم سے approve ہو وہ ان تمام کمیٹیز کو بھیج دیا جائے کہ بتائیں اس پہ کیا کریں ٹھیک ہے اسی طریقے سے of course پاکستان کی پہلی creative directory بن رہی تھی ہمارے پاس number ہی نہیں ہے ہمیں پتا ہی نہیں کہ پانسری بجانے والے کتنے ایکٹرز کتنے ہیں کٹھی والے کتنے ہیں ہوں کے آرٹیزنز آرٹیسٹس انٹیلیکچولز رائٹرز پویٹس دیجٹل آرٹیسٹ پہلا یہ تھا کہ لوکل ایک پورٹل بنتا اور بہت آسان تھا اسی انٹر پرویونچل کلچرل کانسل کے اندر میں نے کمیٹی کے اندر ہر کلچرل سیکٹری کو پابند کرنا تھا کہ آپ اپنے علاقے کے ہر یعنی چیف سیکٹری کے درو ہر ڈیسٹک کمیشنر کی ذمہ داری بنائے ہم نے ہم نے پرفارمٹ تیار کیا تھا کہ ہر گاؤں دہا دہی علاقوں آگے پیچھے سے یہ ڈیٹا مجھے فراہم کریں یہ پہلا سٹیج تھا ان کو آرکائیف کرنا تو ہمارے پاس گرانٹ کے لیے نمبر آ جاتا دوسرا تھا پھر جتنا ڈیاسفرہ ہے پاکستانی ایکسپیٹ جو پاکستان سے باہر کریٹیو فیکلٹی میں ہیں ان کو لے کے آتے تو یہ کریٹیو ایکانومی کا انجن بنتا ہب بنتا اس پہ میں کام کر رہا تھا شاہدری رحمت علی کو جو امانت دفن ہے یوکے میں میں چاہتا تھا کہ پورے آنر کے ساتھ ان کو واپس لاکے پاکستان میں پاکستان مونیومنٹ پہ اسلام آباد میں ان کی تدفین کی جائے ان کا حق ہے اس ملک کا نام انہوں نے رکھا تھا میں چاہتا تھا پھر ہم ہر چودہ آگست کو سیٹیاں بجاتے ہیں سلینسر پھاڑتے ہیں باجے بجاتے ہیں بے شک کریں وہ بارہ لاکھ لوگ جنہوں نے قربانی دی تھی اپنی جان کی مائیں بہنیں بیٹیاں بچے اور قوم میں جس قوم میں تشکر نہیں ہوتا وہ قوم میں ترقی نہیں کرتی یہ میرا ماننا ہے جو تو میں یہ کرانے لگا تھا کہ ہر چینل پہ پیمرا کے تھو یہ منڈیٹری ہوتا کہ صبح چودہ آگست کے دن ہم فاتحہ پڑھتے ان کو احسال سباب دیتے ہم سے چھہتر سال میں اتنا بھی نہیں ہو سکا اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسی قوم کیوں ہیں کہ ہم اپنے ہیروز مارتے ہیں میں آپ ہم تو آزادی کی قیمت ہی نہیں چانتے کیا ہوتی ہے ہماری آنکھ کھلی تو ہم ایک آزاد ملک میں تھے آزادی کی قیمت فلسطینیوں سے غازہ میں پوچھئے آزادی کی قیمت کشمیر میں پوچھئے آزادی کی قیمت تو نغوانیوں سے پوچھئے جب اس پر امریکی قابض تھے آزادی کی قیمت سیرین سب شامیوں سے پوچھئے عراقیوں سے پوچھئے لسٹ کوز آن پاسٹیا میں جو ظلمہ ان سے پوچھئے روہنیہ مسلمانوں کے ساتھ پوچھئے جو بارما میں ہوا بالکل ازئی میں انبار میں تو یہ انٹروینشنز تھی اب مجھے بتائیں جس انسان کو اس چیز کا فہم ہو ادراک ہو آگئی ہو کیا وہ ان چیزوں کے لیے اپنی رات کالی کرنے میں اپنا کوئی احسان سمجھتا ہے میں نے کوئی احسان نہیں کیا مجھ پہ جتنے احسانات اس ملکے ہیں رب کے بعد اس ملکے ہیں لہٰذا ایسے بندے کو جس کو ان چیزوں کے ادراک ہو وہ جا کے فیتے کاٹتا یا پسے پردہ یہ کام کرنے کی کوششیں کرتا میری اور ایسے لاتعداد انٹرونشنز میری تھی میرا نیا پاسپورٹ ڈیزائن تھا پاسپورٹ اتنے کا ہی چھپتا ہے جتنے کا ہے ریگولر آرڈنیری اس کا ہر صفحہ خالی ہے دنیا کے مارڈن پاسپورٹ دیکھیں تو یہ سٹوری بک ہوتی ہے کہانی ہوتی ہے کیا بات ہے پہلے دو پیجز ہیں آپ اپنی ہسٹری بتائیں پھر اپنے ہیروز بتائیں پھر اپنے پہاڑ زمین کیا بات ہے اپنا فلورا فانا ہماری اصل ہم تو سندھوں ہیں نا سارے ہم دریائے سندھ کے رہائشی ہیں ہم سب سندھوں ہیں ہماری قومیتوں کی زبانیں ہیں وہ قومی زبانیں ہیں نا پشتو ہے پنجابی ہے اردو ہے سندھی ہے ٹھیک ہے جی بلوچ بلوچی ہے براوی اور پھر چھوٹی ہے چھوٹی ہے بہت ساری coming back to your love for the country ایک لوگو آر آپ نے ڈیزائن کیا تھا وہ تھا مارخور جی جی وہ ہے بڑا کلیم اور بڑا بڑا کام کیا تھا دیکھیں میں سمجھ دوں دنیا کی ہر انٹیلیجنس ایجنسی کا ایک انسکنیا ہے پاکستان کا آئی ایس آئی کا کوئی لوگو نہیں تھا تو وہ انٹر سرویسز پبلک ریلیشنٹ کا جو لوگو ہے ٹرائے سرویسز کا وہ ہی تھا وہی ایس کرتے تھے تو میں نے سوچا کہ ہمارا نیشنل اینیمل جو ہے وہ مارخور ہے پاکستان کا قومی جانور ہے اور مارخور کی خوبصورتی ہے وہ سامپ مارتا ہے تو ہماری ایجنسیوں کا بھی یہی کام ہے دشمنوں کے ساتھ تو اس لئے مارخور بنایا لیکن جب جنرل فیز ڈی جی آئی ایس آئی ہو ہے تو شاید ان کے زمانے میں ان کی وجہ سے اب انہوں نے میرا والا لوگو چینج کر دیا مارخور کا اور اب ایگل اچھا اس لئے مارخور نہیں مور نہیں اب ایگل ہے وہ ایگل بھی ایسی ہے جیسے وہ ایگل لگتی ہے مجھے تو میں تو بڑا انا کہ میں ان کی کاوش کو سر آتا ہوں انہوں نے سمجھے اقبال کا شاہین بنایا ہے which is fine but اب جو آئی ایس آئی کا لوگو ہے وہ میرا نہیں ہے میرا پہلے والا تھا لیکن اب مجھے اب بھی اتنی پسند ہے آپ نے پی ایس پی جوائن کی تھی جی جی ایک ہفتے کے لئے ایک ہفتے بہت جلدی خیال آگیا تھا کہ آئیڈیا اچھا نہیں ہے نہیں نہیں آئیڈیا نہیں میرا تھا کہ میں کلچرل پالیسی میں لکھوں گا تو انہا ہائنڈ سائٹ اگر میں دیکھتا ہوں تو میرے میں تو بڑی پولٹیکل ایکیومن ہے میں نے ایک ہفتے بعد وہ چیز سمجھ لی تو جو تین سال بعد انہوں نے کی چار سال بعد مرج ہو گئے مرج ہو گئے نہیں جب میں نے اس میں میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ لگا کہ میں کانٹریبیوٹ نہیں کر پا ہوں گا یہ جماعت صرف جماعت صرف ریجنل بھی نہیں ہے سٹی سنٹرک ہے کلچر سٹی سنٹرک نہیں ہوا کرتے قوموں کے ہوتے ملک کے ہوتے میرا ویجن بڑا تھا تف ٹائم زندگی میں ضرور آئے ہوں گے جس میں آپ کہتے ہیں میرا اکاؤنڈ خالی بہت پار آئے ہیں بہت پار آئے ہیں آپ کو دکٹریٹ کی ڈگری بھی یہ دکٹریٹ کی ڈگری آئے یہ موٹیویزشن سپیکر ہیں یوت کو آپ خطاب کرتے ہیں ہر روز یونیورسٹی گئے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے واس برا وقت بھی آیا تھا اس کو سمپ کریں لیٹس ایو سمال سمال تینگ فور دی یوت کہ کیا چیز مس کر رہے ہیں جو ان کو کرنی چاہیے اور آپ نے جب موف کیا تو میں وہ دن بھی یاد ہے کہ آپ کے اکاؤنڈ میں ساڑھے تین ہزار ساڑھے تین ہزار پڑھتے ہیں تو لائف اینڈ ہو رہی تھی ٹیکنکلی لائف اینڈ تھی جس کا ایمان کمزور ہے اس کے لیے اب آپ کے ایک تو یہ کہ میں بہت جلدی بتا نہیں سکتا اور یوت کو میں صرف بڑی سمپل میسج دے دیتا ہوں بڑا آسان کرتا ہوں اور یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ میرا پہلا کڑھا ہے میں تین بینتا ہوں اس پہ میں اپنے آپ کو روز یاد کراتا ہوں اس پہ لکھا ہے حرمت حریت حمیت حدد میرا دوسرا کڑھا ہے اس پہ میں کہتا ہوں تقویہ توقل تسکیہ تشکر میرا تیسرا کڑھا ہے اس پہ میں کہتا ہوں وفا وجاہت ولولا واقف یہ تین کڑھے میں روز پڑھ لیتا ہوں جنیٹیکلی میل پیدا ہونا رب کی شان ہے اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے لیکن مرد بننے کیلئے بہت محنت کرنی پڑتی ہے مرد یعنی میل اور ماں ہیں کیا بات ہیں میں اتنی لمبی بات نہیں کر پاؤں گا لیکن میں نے ورڈز دے دیئے اس کو سرچ کر لیجئے آپ اردو میں کر لیجئے انگلیش میں کر لیجئے اسی طریقے سے جو یہ جواب یہ تھا یہ جو میرا ماننا ہے یہ میری فیلسفیز ہیں یہ میں نے اپنی زندگی گزار کے سیکھی ہیں میری جگہ کوئی ہو نا وہ پریشان ہو جاتا ہے پیسے ختم ہو گئے یہ ہو گئے ختم ہو گئے لیکن جو اِنَا لِلَّهِ وَاِنَا الْاِلَهِ رَاجَعُونَ کے اندر یقین رکھتا ہے آپ یقین مانیں اس کو فکر نہیں ہوتی کیونکہ انسان دراصل ڈرتا ہے ڈر خوف وہ خوف کیا ہوتا ہے دو چیزوں کا خوف ہوتا ہے اب کیا ہوگا آگے کیا ہوگا یہ دو چیزیں خوف پیدا کرتی ہیں جب آپ اس خوف کے اوپر آ جاتے ہیں کہ آپ سے اوپر ایک ذات ہے جس نے آپ سے وعدہ کیا ہوئے تو آپ کا تقویہ ہونا چاہیے آپ کے اندر توقع ہونا چاہیے تسکیہ ہونا چاہیے اپنے آپ کو صاف کرنا جس طرح آپ روز باہر نکلتے ہیں آکے گھر موت ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ کی روح بھی پلیت ہوتی ہے جب آپ جاتے ہیں کام کرتے ہیں اس کو بھی صاف کر رہے ہیں اور جس میں تشکر نہیں ہے جس نے رب کا شکریہ آدھا نہیں کیا میں یہ ان کو بتا سکتا ہوں جو میں کرتا ہوں اور میں نے اٹھا کے کڑے نکال کے پڑھ دیئے یہ کسی بابے نے مجھے نہیں دیا یہ سمپل زندگی کے حصول ہیں to get back to life when you're low because I don't feel low مجھے ڈر ہی نہیں ہے مجھے خوف ہی نہیں ہے کس چیز کا خوف کیا ہوگا سب چھن دو بار سب کچھ چھن گیا تو اس میں نہ حیرانگی ہے پریشانی ہے اس نے کہا اور میں تمہیں آزماؤں گا جان سے مال سے اولاد سے وہ قرآن میں وعدہ کر رہے ہیں آپ سے اور آپ پریشان ہیں میرے ساتھ کیوں ہوا اس نے وعدہ کی ہے پھر کیسے ڈر ہے دیکھیں دنیا کی کوئی دعا نہیں ہے جس کو اللہ تعالی جس کو قبول نہیں ہوتی جائز دعا کی بات کر رہا ہوں ہم بے صبر ہیں جیسے آپ نے کہا اور یہ آسکر کی نئی نسل سپیشلی تو جواب کیا ہوتا ہے رب کی طرف سے ایک ہوتا ہے جب آپ دعا مانگتے کہتا ہے اللہ کہتا ہے یہ لے لے دوسرا اللہ جواب دیتا ہے ہاں لیکن ابھی نہیں تیسرا کہتا ہے میرے پاس تیرے لیے اس سے بہتر چیز موجود ہے تین چیز جواب نامیں کبھی آتا ہی نہیں ہے رب سے وہ کہتا ہے کوئی بسے پکارے آخری عرش پہ آکے بیٹھ جاتا ہے اٹھو نا تم بھی تو بیرد کرو مانگو لیکن میں آپ سے مانگوں گا کہ السلام علیکم فرکان صاحب یہ میرا بیٹا ہے پلیز اس کی نوکری کرا دیں شرک تو میں کر رہا ہوں انسان سے مانگے ان چیزوں کو ہم کیونکہ سمجھتے نہیں اس لیے ہم شارٹ کٹس ڈھونتے ہیں اگر انسان کو ترقی سیکھنی ہے تو کسان سے سیکھیں یا میچر سے سیکھیں پہلے بیج بوگے اس کو پانی دوگے سیپلنگ نکلے گا سیپلنگ پلانٹ بنے گا پلانٹ ایونچوری درخت بنے گا اور درخت پھر پھل دے گا اس کا شارٹ کٹ ہے نہیں جو یہ سیکھ لے گا اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گے یہ میں نے رب کی درختی سے سیکھا ہے سبر اور پھر جب درخت آ جائے گا دعا کرنی چاہیے خوب درخت پھل لگے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں آپ کے علم سے آپ کے ذوق سے آپ کے شوق سے اور جھکتا گیا ذمہ داری معاشرے کے اندر انسان کو خودی سے بے خودی یعنی خود پسندی سے بے خودی پہ لے جاتی ہے اور یہ ہمارے ملک میں کمی ہے ہم صرف نکاد اچھے ہیں ناکل اچھے ہیں اس لیے ناکس ہیں میں تو کہتا ہوں یہ جو حسد ہے اور یہ جو ناشکری ہے کہ میرے پاس یہ ہے اس کے پاس کیوں نہیں اس کے پاس یہ کیسی حوس ہے حوس ہے بلکل حوس ہے حرس ہے حرس ہے سب ہیں آپ کی فیملی بھی یہاں نہیں ہے بلکل نہیں ہے آپ نے نیشنلٹی کوئی نہیں لی نہیں میں نے لی یہ میرے لیے بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے میرے لیے یہاں پر لگتی ہے میں اس کو ڈسکس کرنا چاہوں ایک تو اپنے لیا نہیں دوسری چیز میں اس کو دوسری زاویے سے دیکھتا ہوں ہم عورت کی ماں کی ویلیوز پہ ڈسکسن اکثر پروگرامز کرتے ہیں میں مرد کی ویلیو پہ باپ کی ویلیو پہ ڈسکس میں نے اپنا باپ کویا حالی ہے تو مجھے احساس ہوا کہ ہم کبھی باپ کو ٹریبیوٹ نہیں دیتے تو بینگ اف فادر آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ کی فیملی بہار ہے دور رہ رہے ہیں شوز میں بیٹھ رہے ہیں ایکٹنگ کر رہے ہیں گھر پہ کلس ہو رہا ہے بندہ یہ ساری چیزیں قربانی ہیں یہ بھی شوق میں نہیں کرتا انسان اب بھی جا کے آرام سے ریسٹ کرے ہیں کیا ضرورتیں یہاں رینے کی تو وجوہات کیا ہوتی ہیں دوسری چیز یہ جو مسلمان ہے میں اس حساب سے بات کر رہا ہوں میرے فادر نے بڑی سمپل میرے پہ تین چیزوں کی قدغن لگائی سادہ عدوی تھے فوجی آدمی آپ کو پتا ہے میرے سارے بھائی شاہی فوج میں ایک تو شہید ہے ایر فورس کے ایک شہید ہے ماشاءاللہ سے ہمیں فخر ہیں میرے والد نے تین چیزوں کی میرے پیسے مہداری لگائی کتنی خوبصورت ہے آج تک مجھے وہ یہاں تک لے آئی انہوں نے کہا تم نے جھوٹ نہیں بولنا دوسرا انہوں نے کہا تم نے چوری نہیں کرنی تیسرا انہوں نے کہا تم نے بھیک نہیں مانگنی اور آپ یقین کریں یہ جو خوف میرا ختم ہو گیا اس وجہ سے ختم ہو گیا کیونکہ انہوں نے پھر سمجھایا پھر میرے بچے آج وہی کرتے تو وہ جو قربانی ہے وہ تو اللہ کا حکم ہے مرد کے لئے گھر کے بھر افراد کے لئے بحالت مجبوری عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ معاشر کے لئے باہر نکلے کمائے مشکل ہوتا ہے لیکن ہر باپ اپنی اولاد کو اپنے سے زیادہ دینے کی کوئش رکھتا ہے اور یہ سفر اس طرح اوپر جاتا ہے میں کیونکہ باہر پڑا تھا میرے والد نے پڑایا لیکن مجھے واپس آنا تھا ان کو میں نے کہا نہیں اب تو مرے پانشالب بچوں نے پڑھ لیا ہے اب میں نے کہا نہیں تم وہاں ایکسپیرینس بھی لو کیونکہ میں چاہتا ہوں ان کو ایکسپیرینس دینا میں نہیں لے سکتا تھا ایکسپیرینس مجھے فوراں آنا تھا یہ میں قربانی دے رہا ہوں لیکن میں اس کو قربانی اس طرح سے گردانتا نہیں ہوں to be honest میں اپنا فرض عدا کر رہا ہوں اب فرض کو قربانی کہہ کہ اگر میں جتا دوں گا تو میں سمجھتا ہوں میری نظر میں ہاں یہ میری اولاد کو قربانی نظر آنی چاہے اگر مجھے خود قربانی نظر آگئی تو کام خراب ہے I am doing my duty میں نہیں ہر باپ کرتا ہے آپ دیکھیں نا ایک فوجی ہے وہ یہاں سے چھوڑ کے کشمیر کی سرط پہ کھڑا ہوا ہے تو اس کے لیے وہ ہجرت کیا کم ہیں کینیڈا سے ایک بندہ ہے جو تلاش باش کے لیے کراچی آکے رہتا ہے ایک وہ پورا قبیلہ جو انڈیا سے اٹھ کے پاکستان کے نام پہ یہاں آگیا ہے وہ کم ہے وہ قربانی آپ کو کیوں نہیں نظر آتی یہ کونسی قربانی ہے سب نے قربانی دیئے میں سمجھتا ہوں خدمت اپنی اپنی ڈیوٹی سمجھ کے فرض سمجھ کے کرتے ہیں میں اپنے والد کے لیے کہا سکتا ہوں انہیں بہت قربانی دیا میرے لیے اور میں تمام عمر ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا اللہ کے بعد جو شعور ہے جو سمجھ ہے میرے والد کی وجہ سے تو I enjoy doing it اور ابھی نہیں ہے تو قسمت میں ایسا لکھا ہوگا اور آ جائیں گے اگر قسمت میں لکھا ہوا ایک تو یہ کہ for the people who love you who are watching right now تو I would love you to do some narration for us اور کچھ poetry دوسری چیز یہ ہے کہ یہ interest آپ کا recital میں کیوں ہے وجہ کیا ہے again for the love of languages for the love of country yeah that's something that you always loved I'll start with the second question that you've asked me سب سے پہلے نا میری آواز کو فاخر محمود نے discover کیا thank you فاخر اس نے کہا کہ تمہاری آواز ایسی ہے کہ میں اپنے گانے میں لینا چاہتا ہوں اس کے بعد بہت لوگوں نے کی poetry مجھے شوق ہے کیونکہ والد کی طرف سے میں نے discipline لیا فوج discipline اصول regimentation والدہ کی سائٹ سے میں نے creative لیا میرے نانا playwright تھے آغا حشر کے contemporary تھے ڈرامے لکھتے تھے میرے ماما شاعر تھے سہباختر مرہوم تو یہ creative سائٹ میری ان کی طرف سے آئی اور ماں کی طرف سے اور والد کی طرف سے میری وہ جو آپ دیکھتے ہیں punctuality time discipline organization and all that i think for me it's the best combination of both right تو اس لیے میرا وہ شوق ہے اور میں recite کر دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس home studio ہے میں بور ہو جاتا ہوں کر دیتا ہوں کبھی کو اچھی بات کہنی ہوں کر دیتا ہوں جو دوسرا part تھا یعنی جو پہلے آپ نے کہا تھا کہ کوئی recital تو ایک کچھ آشار اگر آپ کہیں تو میں اور بڑی خوبصورتی ہے شاعر وغیرہ کنام نہ پوچھیں گے مجھے شاید niR مجھے سوگ ریسائٹل سے مطلب ہے انہیں یہ خوف کہ ہر بات مجھ سے کہہ ڈالی انہیں یہ خوف کہ ہر بات مجھ سے کہہ ڈالی مجھے یہ وہم کہ کوئی بات ابھی باقی ہے انہیں یہ خوف کہ ہر بات مجھ سے کہہ ڈالی مجھے یہ وہم کہ کوئی بات ابھی باقی ہے اور ایک اور شیر آپ کی نظر کرتا ہوں تمام عمر نہ اس کا اعتبار کرتا مگر تمام عمر نہ اس کا اعتبار کرتا مگر اس نے اس انداز سے میری قسم کھائی کہ بس کیا بات ہے کیا بات کیا میں گزارش کر سکتا ہوں اردو کے علاوہ بھی بڑھ بڑھ عالم فاضل ہو ہے کدھی اپنے آپنوں پڑھے نہیں جا جا وڑھ دائیں مندر مسیتی کدھی منوں اپنے وچ وڑھے نہیں ایویں ان روز شیطان نہ لڑھ دائیں کدھی نفس اپنے نہ لڑھے نہیں بولے شاہ اوڑ دیاں آسمانی پھڑ دائیں جڑا گار بائٹھا ہے انہوں پھڑ دائیں نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے سر فین تو آپ کے ساری ہیں میرے سمیت but this poetry means a lot اور اس میں جو آخری آپ نے یہ بات کی ہے نفس کی I think that's one thing اگر ہم نے اپنا کنٹرول کر لیا تو یہ سارے سوال جب یہ پیچھے پوچھے گئے سوال ہو جائیں گے بلکل ایسا کہ آپ کے مسائل بھی حال ہو جائیں گے ملک کے مسائل بھی حال ہو جائیں گے پولٹیکل مسائل بھی حال ہو جائیں گے بلکل میرے لیے یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اپنے دوست شہداد نواز کے ساتھ آج ایک دن بتانا پوڈکاست پر it was a different podcast for me political آپ کرتے ہیں showbiz میں آپ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں but یہاں پر کچھ کچھ مکس تھا کچھ feelings الگ تھی کیونکہ feelings میں جو میں شہداد نواز کو جتنا پرانا جانتا ہوں میں ایک لفظ سے جانتا ہوں شہداد نواز کے اندر ایک لفظ ہے جو میرے لیے بڑا important وہ ہے patriotism اب وہ define انہوں نے پوری اپنی گفتگوں میں کیا کہ patriotism ہے کیا آپ نے کرنا کیا کیسے کرنا ہے تو یہ میرے لیے یہ آتشخص important ہے جو پاکستان کے لیے اپنے political differences اپنے ہر چیز بھول سکتا ہے اگر patriotism یعنی ملک کی بات ہو رہی ہو تو ملک کے لیے آپ کو بھی I think we should all follow him and consider whatever he said that's important to us and it was a good show with him and اگلے شو پہ اگلے گیسٹ کے ساتھ I'll be back or let's hope اور انشاءاللہ آپ کو ایسا ہی surprise دیں گے جتنا بڑا surprise آج تھا کہ شہداد نواز ہمیں اتفاق سے store پہ مل گئے کیونکہ یہ لاہور سے اپنی shoot کے لیے آئے ہوئے تھے اور ہمیں دوست ہونے کے نہ تھے ایک تھوڑا سا margin یہ دے گئے کہ ہمیں end work پہ time دے دیا آپ کا حق ہے میرے پہ آپ کا حق ہے یہی لفظ ہمیشہ سننے کو ملتا اور آج میں نے اس کو دیکھ بھی لیا and we'll definitely invite him again کیونکہ گفتگو بہت ہے اور ابھی تک poetry پہ پورا session لگے گا تو میں ان سے آپ کے لیے ابھی poetry extra record کروا رہا ہوں جو آپ کو as shots share کروں گا وہ آپ ضرور دیکھئے گا till the next show signing off with showcast with فرکانٹی صدی کی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات